السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کا پہلے نیوز اپ ڈیٹ نکل کہتا ہے افغانستان سے جہاں پر افغان طالبان نے پتھائی مکہ کی یاد تازہ کر دی ہے اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے ناظرین افغانستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اب تک امریکہ اور غیر ملکی اپواج کے لئے کام کر چکے ہیں کوئی ان کا ترجمان تھا کوئی ان کا ڈرائیور تھا اور کوئی ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا اور اب ان لوگوں کو ڈر ہے کہ جب امریکی اپواج اپنی انخلاف پورا کریں گے تو یہ ہم پر ظلم کریں گے اور یہ ہمیں ماریں گے کیونکہ دو ہزار سولہ کے بعد صرف کچھ سالوں میں انہوں نے تین سو سے زائد ایسے لوگ مار دیے ہیں اور ان پر متعدد حملے ہوئے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی طالبان نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ امریکہ اور قبضہ آوروں کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ان کے ملک و ملت سے غداری ہیں اور یا یہ ان کے غلام ہیں اس لئے ماضی میں طالبان نے ان پر کئی مرتبہ حملے کیے ہیں نظرین طالبان کے سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے طلب سے یہ لوگ عام طور پر ماب کیے گئے ہیں لیکن ان کو اپنے کیے پر پچتاوا شو کرنا ہوگا اور آئندہ کے لئے اپنے ملک اور عوام کے خلاف غیر ملکیوں کی مدد نہیں کریں گے نظرین اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان نے کتنے انصاب سے کام لیا ہے ان لوگوں نے طالبان سے غداری کی تھی اور ان کے خلاف معلومات امریکی افعاد کو دیئے تھی لیکن پھر بھی طالبان نے ان کو ماب کر دیئے ہیں نظرین ان لوگوں کے تعداد اٹھانہ ہزار تک ہے اور ان لوگوں نے قابل میں مظاہری بھی کیے تھی کہ امریکہ کے باگنے کے بعد ہماری مستقبل کو خطرہ ہے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا اب وہ ہمارے لئے باہر جانے کا بندوبست کر دے ورنہ یہ ہمیں یہاں ماریں گے اب طالبان نے ان کو ساب ساب کہا ہے کہ ہم آپ کو ماب کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے نظرین یہاں پر اس کے دو جوہات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر طالبان نے ان کو ماب کر دیئے ہیں تو افغانستان میں القاعدہ اور دائش کے لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں اور وہ شاید ان کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسری اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک اچھا موقع ہے کہ یہاں پر بہانہ بنائیں گے کہ ہمیں اب ملک میں خطرہ ہے اور ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور امریکہ بھی اس کے لئے مجبور ہے کہ ان کا مدد کرے ورنہ امریکہ پر بہت زیادہ تنقید ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا اور اب ان کو طالبان کے لئے وہاں چھوڑائے اگرچہ امریکہ کے تاریخ ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی امریکہ پر تنقید تو ہوگا لیکن یہ لوگ بہت زیادہ ہے اٹھانہ ہزار کے غریب یہ سارے لوگ ہیں جن کے لئے بندوبست کرنا امریکہ کے لئے مشکل ہوگا لیکن وہ مجبور ہے اور انہیں یہ کرنا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ سے ڈیمان کر دے تاکہ عوام جانے کہ امریکہ ان کے ساتھ کتنی وفاداری اپنی نباتی ہے نظرین طالبان نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ امریکہ کے لئے کام کر رہے تھے تو یہ ہمارے دشمن تھے لیکن اب یہ ہمارے اپنی لوگ ہیں اور ہم چاہتی ہے کہ ملک میں رہے اور انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ کچھ ہنر جانتے ہیں وہ ملک کی خدمت کر دے اور باہر نہ جائے کیونکہ جب اپغانستان پر طالبان کے حکومت بنے گی تو وہاں پر ایسے لوگ بہت درکار ہوں گے کیونکہ اس وقت اپغانستان میں بہت کام باقی ہے اور اپغانوں کو ڈینز اور پانی کے بہت مسائل ہے اور جہاں پر اب بھی طالبان کا کنٹرول ہے وہاں تو طالبان نے کام شروع کر دیا ہے اور ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اپنے اپغانوں کے لئے کر رہے ہیں لیکن اپغان حکومت اپنا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کو وہاں پر روکے تاکہ عوام کے رائے ان کے لئے ایک بار پھر چینج ہو جائے لیکن ناظرین اب ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ امریکہ بہت جلد باگنے والی ہے اور ان کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کابل میں جو مظاہری انہوں نے شروع کر دیئے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے امریکہ کے لئے کام کیا اور اب مجھے اپنے کزنز اور انکل بھی امریکہ کی ایجنٹ سمجھتے ہیں ناظرین آج کا دوسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کہتا ہے شام سے جہاں پر شام میں اسرائیل نے ایک بار پھر حیوی بمباری کر دی ہے اور سورسز کے مطابق اس سے گیارہ شام کی پورسز ہلاک ہوئے ہیں سیریہ کے سٹیٹ نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے متعدد حملے کیے لیکن ہمارا بیپین سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور بہت ساری میزیلز کو ہوا میں تباہ کر دی ہے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری میزیلز شام کے طرف آ رہے تھے لیکن شام کی دیپائی سسٹم نے ان کو ہوا میں تباہ کر دی ہے سنہ نے بتایا کہ اسرائیلی جہاز لبنان کے طرف سے نمودار ہوئے تھے جس نے مختلف مقامات پر بمباری کی لیکن انہوں نے ہلاکتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن سیریان ابزرویٹری پر ہیومن رائرز نے ای ای پی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس سے گیارہ حکومت کے جنگ جو ہلاک ہوئے ہیں اور سورسز نے تو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سیریہ میں خصوصی طور پر پیزائیہ کے مقامات نشانہ بنائے اور حزباللہ کے متعدد پوزیشنز پر بھی انہوں نے میزائل داگ دیے لیکن ناظرین اسرائیل کے آرمی اکثر اس طرح کے حاملوں کے بارے میں نہیں بتاتی اور اس پر بھی انہوں نے کمنس کرنے سے انکار کر دیا لیکن یہاں پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ چونکہ نتنیہوں کے شاید یہ آخری دن ہوں گے اس لئے وہ آنے والے وزیراعظم جو کہ ہو سکتا ہے نبطال بینٹ ہوگا اس کے لئے مسائل پیدا کرنے والے ہیں اور یہ شام پر ان کے آخری حملے ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر اسرائیل اب ایک جنگ چھلتا ہے تو ممکن ہے کہ نتنیہوں کے سیٹ بچ جائے لیکن یہاں پر نتنیہوں پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوا ہے خصوصا جب نتنیہوں نے کسی شرط کے بغیر خماس سے سیسپائر کر دیا تھا تو اسرائیلی پارلیمنٹ میں ان پر بہت تنقید ہوا تھا اور یہ شیخ جرہ اور بہت سارے مقامات پر پلسطینیوں کو زبردستی نکال بھی نہیں رہے تو اسرائیل میں لوگوں کے درمیان ان کے لئے غصہ بھی پایا جاتا ہے ناظرین شام نے پچھلی دنوں اسرائیل کے جہازوں پر میزائر فائر کیا تھا جو کہ میس ہوا تھا اور اسرائیل کے ڈیپینڈ سسنم نے بھی اس کو انٹرسپٹ نہیں کیا تھا اور وہ جاکہ اسرائیل کے مین نیوکلئر پیسیلٹی ڈیمونہ کے قریب لگا تھا جس نے اسرائیل میں بہت خوب پیل گیا تھا اور پوری شہر میں سائرنس بجنا شروع ہوئے تو شام اگرچہ اتنا تو مضبوط نہیں ہے لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے اور روس کا اثر بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے اور روس کے اٹی بھی وہاں پر بہت بڑے تعداد میں ابھی بھی موجود ہے جو کہ اسرائیل کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ روس نے اپنا ڈیپینڈ سسٹم بھی وہاں پر انسٹال کر دیا ہے اور جو بھی میزائلز شام کے طرف پائر کیے جاتے ہیں یہ سسٹم ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں جس سے اسرائیل بہت پریشان ہے اور وہ اپنے ٹارگرز مانے میں ناکام رہتا ہے ناظرین آج کا تیسرے نیوز اپ ڈیٹ نکل کھیاتا ہے انڈیا سے جہاں پر انڈیا میں ایک بار پھر چی کلو یورینیم پکڑے گئے ہیں اور اس کے ساتھ انڈیا نے اس بار سات بندی بھی گریبتار کر لیے ہیں اور یہ ایک مہینے میں دوسری بار ہو رہا ہے کہ وہاں پر یورینیم داشتگردوں کے پاس پکڑے گئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دو کہ یہ کوئی معمولی مقدار نہیں ہے کہ بس چی کلو یورینیم پکڑے گئے یہ ایک کلو یورینیم اتنی انرجی پیدا کرتی ہے جتنی پندرہ لاکھ کلو کوئلہ پیدا کر سکتی ہے یعنی ایک کلو یورینیم پندرہ لاکھ کلو کوئلے کے برابر ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ یہ غیر قانونی بھی ہے اور یہ آپ بازار میں سل نہیں کر سکتی لیکن انڈیا کے حکومت اس وقت ایک ایسا غیر ذمہ دار حکومت ہے جس کو یا تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے یہ دشتگرد کیا کر سکتے ہیں اور یا تو یہ جان بوت کر ایسا کر رہے ہیں کیونکہ اس یورینیم میں سے آگے جا کے ایسے بم بنائی جاتے ہیں جو پوری کی پوری شہروں کو آگ میں جلا سکتے ہیں اور خدا نہ ہواستہ اگر پاکستان کے خلاف یہ استعمال ہو جائے تو اس سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک خطرناک نیوکلر جنگ بھی بن سکتا ہے جس کی قیمت چین اور افغانستان سمیت پوری دنیا کو ادا کرنا ہوگا اس لیے انٹرنیشنل کمیونیٹو کو اس پر سیریس ایکشن لینا چاہیے اور وہ انڈیا پر زور ڈالیں کہ وہ ان کے معلومات کر دیں اور جو لوگ ان میں ملویس ہیں ان تک پہنچیں ناظرین پاکستان کے دفتری خارجہ نے اس حوالے سے انڈیا حکومت کو کہا ہے کہ وہ اس پر سیریس انویسٹگیشن کرے اور جو لوگ بھی اس کو اصل استعمال میں لاتے ہیں ان تک پہنچیں کیونکہ وہاں سے ہی پتہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان کے دفتری خارجہ کے ترجمان زاہد حفیز چودری نے کہا ہے کہ انڈیا اس طرح کے معاملات میں سیریس ہو جائے اور انڈیا کی نیوکلر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے ورنہ اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بار نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک مہینے پہلے سات کلو سے زائر یورینیم بھی پکڑے گئے تھے تو ایک مہینے میں اتنی بڑے پیمانے پر یورینیم سمگلنگ انڈیا کی سیکیورٹی پر بہت سوالات اٹھاتے ہیں اور یہ بات تو ہے کہ انڈیا کی سیکیورٹی کمزور تو ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہے لیکن یہاں پر دنیا انڈیا پر یہ زور ڈالے کہ یہ اس کے رکتام کے لئے کھام کرے کیونکہ ایک تو ویسے بھی دنیا کے اندر اب لوگ موڈی کو ہٹر کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے کچھ غلط ہوا تو یہ انڈیا کے لئے تباہی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ پوری دنیا کے لئے ایک تباہی لائے گی اب موڈی حکومت کو یہ سیرس لینا ہوگا اور ان کے جو بڑے ہیں یا جہاں پر یہ لوگ حریدتے ہیں انہیں پکڑنا ہوگا اور ان سے یہ معلومات لینا ہوگا کہ یہ وہ گھا پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کی کیا مقاصد ہے یا یہ بھی ان الاخوامی بلیک مارکٹ تک پہنچاتی جاتی ہے ناظرین اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے